بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ چوکلیٹ پوڈنگ بائٹس کی ریسپی شئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی لی بن جاتی ہے ایک کپ میں نے اس میں چینی لی ہے گرائنڈڈ چینی استعمال کی ہے آپ دوسری چینی کرنے چاہتے ہیں تو وہ کر لیں پھر میں نے گرائنڈڈ چوگری یوز کی ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے اس میں کوکو پاوڈر یوز کروں گی کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے لیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ایک چمچ چوکلیٹ پاوڈر کا یوز کر رہی ہوں کیڈبریز چوکلیٹ پاوڈر تھا وہ میں نے یوز کی ہے آپ کسی بھی کمپنی کا چوکلیٹ پاوڈر یوز کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے یہاں اگر آپ کے پاس چوکلیٹ پاوڈر نہیں ہیں تو آپ جب کک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک چوکلیٹ بار بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی اچھی کمپنی کی ڈالیں اسے بہت مزے کا فلیور آ جاتا ہے اب اس کے بعد میں اس میں کون سٹارچ یا کون فلار جیسے کہتے ہیں وہ ایک کپ میں اس میں یوز کروں گی اور ان سب ڈرائی انگریڈینٹس کو میں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے جو ہمیں جب ککن کے وقت لامس زیادہ نہ بنیں اور ادھر ہی ساری اچھی طرح چیزیں ہماری مکس ہو جائیں اب یہ شوگر کون فلار اور کوکو پاوڈر وغیرہ کو میں نے اچھے سے مکس کیا اور اس کے بعد میں نے اس میں دو گلاسز دودھ کے یوز کی ہیں فریش دودھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ڈبے والا آپ یوز کرنے جو آپ استعمال کرتے ہیں گھر میں وہی آپ اس میں یوز کر لیں اب میں نے ان کو بھی اچھے سے مکس کر دینا ہے دودھ بھی اس کے اندر مکس کر دینا ہے تاکہ کوکنگ سے پہلے ہم تھوڑا یہ مکس کر لیں کہ پھر ہماری کوکنگ کا جو پروسس ہے وہ ایزی ہو جائے گا اب میں نے چولے پہ رکھ دی ہے یہ سارا میٹریل اور اس کو کوک کرنا شروع کر دی ہے جب ہم اسے کوک کریں گے کیونکہ اس میں کون فلار ہے تو دیکھیں تھوڑا سی اس میں لمسی سا ہونے لگ جاتا ہے پھر اگر آپ محسوس ہو کہ دودھ اس میں تھوڑا اور ڈالے گا تھوڑا تھک ہونے لگ جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ اور استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بھی اس میں تھوڑا سا دودھ اور ڈالے اور بس اس کو اب میں نے کوک کی ہے کوک کرتے جانے تھوڑا جیر اتنا زیادہ بھی بہت نہیں پکانا بس کیونکہ اس کو ہم نے اس کی بائٹس بنانی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم نے پتلا نہیں ذرا تھوڑا سا گہرا رکھنا ہے اور پھر بس اب ہمارے جو کوکنگ ہتم ہو گئی تو میں نے پھر اس کو کنٹینر آپ کو بھی یوز کر لیں اس میں ہلکی سی گریسنگ کر لیں تاکہ اس کو جب ہم نے الٹانا ہوگا تو وہ ایزی لی ہمارا جو مکسٹر ہے وہ نکل آئے گا اب میں نے سارا میٹیریل اس میں ڈال دی ہے اور یہ جو ہے سارا اس کو پھلا اس وقت پر نہیں یہ تھوڑا سا لمس ہو جاتا ہے اس طرح میٹیریل اس کا کیونکہ اس میں کوکو پاوڈر چاکلٹس وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ تھوڑا سا وہ لمس ہی سا ہو جاتا ہے کہ اس کو چپک رہا ہوتا ہے جیسے اس طرح پھر اس کو کر کے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ جیسے میں بھی ایک سپیچولہ سا لے کے اسے کی ہے پھر میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا دو چار گھنٹے کے لیے فریج میں پڑا رہا ہے تو اس کے بعد میں نے اسے نکال لی ہے اور اس کو اس طرح آپ نے نکال لینا ہے کیونکہ نیچے ہم نے گریسنگ کی ہوئی ہے تو وہ ایزی لی دیکھیں نکل آتا ہے اور اس کی آپ بائٹس بنا لیں آپ جس شیپ میں چاہتے ہیں ڈائیمنڈ میں یا سکوئر میں کسی فرم میں بھی آپ چاہتے ہیں دیکھیں میں نے اس کی سکوئر ٹائپی شیپز بنا لی ہیں اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا سپریڈ کر دی ہے بسکٹ کا پاوڈر بسکٹ کو تھوڑا سا کرش کر کے کوئی بھی بسکٹ جو پڑے ہیں اگر آپ بسکٹ نہیں لگانا چاہتے ہیں آئسنگ شوگر لگا لیں جو پسیو چینی ہے یا کوکو پاوڈر کا استعمال کر لیں جو آپ چاہتے ہیں وہ کر لیں پھر میرے بچوں کو یہ فلیوری پسند ہے تو میں نے یہ ڈال دیا تو یہ بہت ہی مزے کے بہت ایسی پانچ منٹ میں یہ بننے والی ریسپی ہے جب بچے آپ سے کہیں کہ کچھ کھانے کو دل کر رہے تو جلدی سے جائیں کچن میں اور یہ انہیں بنا کے کھلا دیں بچے بھی خوش ہو جائیں گے میں ابھی اپنے بیٹے کی فرمائش پر بنا رہی تھی تو میں نے سوچا ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں تو چلیے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی تو آپ میں جس درور اس کا فیڈ بیک دے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کریں میں بھی آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اللہ ہم سب کو کامیابی آتا فرمائے اپنی رحمتوں سے نوازے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ چلیے ملتے ہیں پھر کسی نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ